موسیقی نمسکار آداب سچری اکال جی بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار لگتا ہے یہ بات جھوٹ نہیں ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم چیف اصد دودین اویسی بی جے پی کی بی ٹیم ہے مطلب دونوں مل کر کھیلنے والے ہیں اگر ایسا نہیں ہوتا تو ان کی صبح میں مودی مودی کے نعرے کیسے لگتے دیکھئے کہ گجرات ویدھان صبح چناؤ کے چلتے اے آئی ایم آئی ایم چیف اصد دودین اویسی راج کے دورے پر ہیں انہوں نے تیس سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کی بات کی ہے اور پانچ پر اتار چکے ہیں یہ ساری سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلم آبادی تیس فیصد سے زیادہ ہے کجریوال کے میدان میں اترنے سے مسلمانوں کے من میں ایک اہا پو ہے کہ وہ کس کو ووٹ لے دوسری طرف کجریوال نے اگر بی جے پی کے بھی ووٹ کاٹ دیئے تو ماملہ ترکونییں ہو جائے گا ایسے میں مسلمانوں کے ووٹ کا بندربانٹ کرنے کے لیے او ایسی کو فیلڈنگ سجانے بھیجا گیا ہے اب کمال دیکھئے او ایسی سورت کے رودرپورا کھاڑی علاقے میں ایک چناوی سبھا کو سمبودھت کر رہے تھے انہیں سننے آنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان تھے زاہر سی بات تھے ان میں بھی مسلمان نوجوان لیکن جیسے ہی او ایسی بولنا شروع کرتے ہیں کوئی درجن بھر مسلمان لڑکے انہیں کالے جھنڈے دکھانے لگتے ہیں او ایسی بولتے رہتے ہیں اور وہ لڑکے کالے جھنڈے دکھاتے رہتے ہیں گو بیک گو بیک کے نارے لگاتے رہے لیکن حد تو تب ہو جاتی ہے جب او ایسی کی سبھا میں موڈی موڈی کے نارے گونجنے لگے مسلمان لڑکے چلانے لگے سوشل میڈیا میں تیزی سے وائرل ہو رہی ہے کلپ میں دکھ رہا ہے کہ او ایسی منچ پر آئے اور جن سبھا کو سمبودھت کر لیں تب ہی وہاں موجودہ کچھ لوگ موڈی موڈی کے نارے لگانے لگتے ہیں کچھ لوگ انہیں چپ کرواتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن وہ چپ نہیں ہوتے اس دوران بھیڑ میں کھڑے کچھ نوجوان او ایسی کو کالے جھنڈے دکھانے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی اے آئی ایم آئی ایم چیف کے ویرود میں او ایسی واپس جاؤ واپس جاؤ گو بیک گو بیک کے نارے گونجنے لگتے ہیں اب ذرا کھیل کو ٹھیک سے سمجھئے او ایسی اتنی بے عزتی کروا کے بھی گجرات کیوں جا رہے ہیں انہیں تو جیتنا ہے نہیں پھر انہوں نے کس کی مٹی خراب کرنے کی سپاری لی ہے آپ جانتے ہی ہوں گے گجرات چناؤ کو لے کر جہاں بی جے پی کانگریس اور آپ جی جان سے جھٹی ہوئی ہے وہیں اے آئی ایم آئی ایم بھی پوری طاقت جھوکے ہوئے اے آئی ایم آئی ایم چیف فسد دودین ویسی گجرات میں تاور توڑ رہی لیا کیے جا رہے ہیں لیکن ان کا پورا فوکس علپ سنکھیک ووٹوں کی طرف ہی ہے وہ کسی اور کا ووٹ مانگی نہیں رہے ہیں مطلب صاف ہے ان کا مقصد جیت ہے ہی نہیں ان کا مقصد ہے ہار جی ہار لیکن کون ہارتا ہے وہ ایسی جانتے ہیں کہ ان کے اترنے سے مسلمان تین حصوں میں بٹ جائیں گے سب سے بڑا حصہ کانگریس کے پاس جائے گا اس کے بعد اروند کے جریوال کی آپ کو ملے گا اور جو کٹر سوچ والی یوہ جوش ہے وہ ایسی کی طرف مڑے گی یہی یقین او ایسی کی راجنیت کی دھراتل ہے غور کیجئے او ایسی بی جے پی سے زیادہ تیکھے حملے کانگریس پر کر رہے ہیں پچھلے دنوں جب کانگریس نے اپنا چناوی گھوشنا پتر جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ سرکار بنتے ہی نریندر موڈی اسٹیڈیم کا نام بدل کر پھر سے سردار پٹیل اسٹیڈیم کیا جائے گا او ایسی نے زبددست تنجھ کسا تھا انہوں نے کہا جو پارٹی ستائی سال میں چناو نہیں جیت پائی وہ پارٹی کے اہم مددوں پر بات کرنے کی بجائے سٹیڈیم کا نام بدلنے کی بات کر رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو بتا دے کہ او ایسی لگاتار چرچہ میں بنے رہنے کی کوشش کرنا ہے اس سے پچھلے والے ہفتے اے آئی ایم آئی ایم کی ایک پروکتہ نے آروپ لگایا چاکہ وندے بھارت ٹرین پر پتھراؤ کیا گیا جس میں پارٹی ادھیاکش اسد دودین او ایسی یاترہ کر رہے تھے حالانکہ پولیس نے ایسی کسی بھی گھٹنا سے انکار کر دیا لیکن آروپ تو آروپ ہے ایسی خبریں یوپی ویدھان سبا چناؤ کے سمیہ بھی پلانٹ کر آئی گئی تھی کہ او ایسی کی جان کو خطرہ ہے جبکہ وہ آرام سے اپنے نرم بستر پر آنند لے رہے تھے آپ کو بتا دیں کہ گجرات میں دو چرنوں میں ووٹ ڈالے جانے ہیں پہلے چرن کی ووٹنگ ایک دسمبر کو ہونی ہے اس دن 89 سیٹوں پر ووٹنگ ہوگی وہی دوسرے چرن کے لیے پانچ دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گی ووٹوں کی گنتی کب ہوگی آٹھ دسمبر کے دن ایک بار پھر سے او ایسی پر لوٹتے ہیں لوگ ان کی سبھا میں لگے موڈی موڈی کے ناروں پر جم کر مزے لے رہے ہیں ان کی وشوہ اسنیتہ کی حالت دیکھئے کہ انہوں نے خود ہی وندے بھارت ٹرین پر پتھراؤ کروا لیا ہوگا اور اپنی ریلی میں پرائیوجی طریقے سے کالے جنڈے بھی خود ہی دکھوائے ہوں گے لیکن او ایسی تو مسلمانوں کے ہیرو ہیں پھر مسلمان کیوں انہیں کالے جنڈے دکھائیں گے اور واپس جاؤ واپس جاؤ کے نارے لگائیں گے موڈی موڈی کے نارے لگائیں گے لیکن ایسا ہوا ہے تو کیا بی جے پی اور او ایسی دونوں ایک ہی ہیں یا پھر مسلمان ان سے اتنے خفا ہیں کہ انہیں چناؤ میں دیکھنا تک نہیں چاہتے اس کا ایک سنکیت یہ بھی ہے کہ مسلمان او ایسی کی چالبازیوں کو سمجھ رہا ہے اور ان کے جھانسے میں آنے کو راضی نہیں ہے لوگ لکھ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے گجرات میں بی جے پی کا معاملہ فس گیا ہے اسی لیے او ایسی کی اتنی بات ہو رہی ہے ورنہ او ایسی کو گجرات میں پوچھتا کون ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر او ایسی کی کھچائی کرنے والے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں ایک یوزر نے لکھا کہ موڈی کا نعرہ لگے یا او ایسی کا دونوں ایک ہی بات تو ہے کیا فرق پڑتا ہے ایک اور یوزر نے لکھا کہ او ایسی بیکار میں اپنی مٹی پلید کروا رہے ہیں لیکن اب تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمان خود ہی او ایسی کو کالے جھنڈے دکھا رہے ہیں گو بیک گو بیک کے نعرے لگا رہے ہیں بنگال میں بھی او ایسی کی ایسی بائزتی ہوئی تھی وہاں بھی بی جے پی کے لیے ماحول بنایا جا رہا تھا کہ بس ممتاب انرجی کی سرکار گئی اور لگ رہا تھا کہ مسلمان او ایسی کو دیکھتے ہی اے آئی ایم آئی ایم کو ووٹ دینے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے مسلمانوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ یہاں سے چلے جائیے بہت بھاری والی بیستی ہو جائے گی آپ کا کچھ ہے نہیں یہاں لیکن وہ نہیں مانے نتیجہ یہ ہوا کہ ہر سیٹ پر ان کے امیدوار کی زمانت ضبط ہوئی جنتہ نے پارٹی کے پتنگ کی دور کو جڑ سے ہی کٹ دیا باوجود اس کے او ایسی نے اتر پردیش میں اپنے امیدوار اتارے اپنے اوپر حملے کی بات پھیلائی اور اچھا خاصا تماشا کیا آروپ لگا کہ او ایسی کو بی جے پی کی مدد کے لیے کھڑا کیا گیا ہے بھاجپا کے ایک سانسر نے تو کھلے آم کہا تھا کہ او ایسی کا بہت بہت شکریہ ان کے آنے سے بھاجپا کی لڑائی آسان ہو گئی ہے اب یہی سوال گجرات میں اٹھ رہا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کجریوال کے اترنے سے کانگریس سے زیادہ بی جے پی کا نقصان ہوتا نظر آ رہا ہو اور بھاجپا کو دھروی کرن کے سوا کوئی اور لاستہ نظر نہ آ رہا ہو دیکھئے کہ موڈی پرانے دھرے پر لوٹ آئے ہیں وہ اپنے اپمان کو مددہ بنانے کی کوشش کرنا ہے کہ ویپکش کے لوگ مجھے کلو سے گالیاں دیتے ہیں پتہ نہیں کیسے تولتے ہوں گے کیوں کیونکہ کانگریس نے سردار پٹیل اسٹیڈیم کا نام نریندر موڈی اسٹیڈیم رکھے جانے کو مددہ بنا دیا ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ یہ سردار پٹیل کا گھور اپمان ہے اور اگر وہ ستہ میں آئی تو پہلے ہی دن اس کا نام بدل کر واپس سردار پٹیل اسٹیڈیم کرے گی اس سے بیجے پر تل ملا گئی ہے لیکن سوال ہے کہ اس لڑائی میں وہ ایسی ٹھہرتے کہاں ہیں تین میں نہ تیرہ میں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آٹیکل نائنٹین انڈیا کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فورا کر دیجئے بیل آئیک آن دبائیے گھنٹی جیسی آکریتی لائک کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا یوٹیوب پر دیکھ رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بھولی اگامت شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کیجئے اور انسٹاگرام پر ہمیں فالو کیجئے ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے آٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹویٹر ہینڈل ہے نبین جنرلسٹ آپ مجھے اور آٹیکل نائنٹین دونوں کو ٹویٹر پر فالو کیجئے نمسکار